ویلکم ٹو مائی چینل پیرا میڈکل تیاری میں اس کے چوبے آج آپ لوگوں کے بیچ گال بلیڈر پر چرچہ کریں گے پتہ سے کیا ہے اس کی کیپسٹی کیا ہے سیپ کیا ہے اسٹورج چھمتہ کیا ہوتی ہے بائل پر ڈیٹیل چرچہ کریں گے آئیے ہم چلتے ہیں گال بلیڈر کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں گال بلیڈر کو کولی سشٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک اسمال سائج کا پیر سیپڈ کھوکھلا آرگن ہوتا ہے جو لیبر کے نیچے تاہنی طرف پائے جاتا ہے گال بلیڈر میں مکتہ تین بھاگ پائے جاتے ہیں پھنڈس، بوڈی، نیک گال بلیڈر کی کیپسٹی کی بات کریں تو تیس سے پچاس ایمل کی کیپسٹی ہوتی ہے جبکہ لنث سیون سے ٹین سینٹی میٹر تک ہوتا ہے بائل بالوم پرڈے آٹھ سو سے بارہ سو ایمل پرڈے سیکریٹ ہوتا ہے بائل کا پی اچ ایٹ ٹو ایٹ پوائنٹ سکس ہوتا ہے لیئر کی بات کریں تو اس میں مکوسا، مسکولر لیئر، پیری مسکولر لیئر اور سیروسا پائے جاتا ہے اب ہم اس کے گال بیڈر کے فنکسن کی بات کرتے ہیں تو گال بیڈر کا جو مکھ فنکسن ہے وہ گال کو اسٹور کرنا ہوتا ہے گال بیڈر اسٹور اور کنسنٹریٹ کرتا ہے بائل کا بائل جو ہے لیور سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ اسمال انٹیسٹائن میں ریلیج ہوتا ہے اسمال انٹیسٹائن کا ڈیوڈینم بھاگ کے دوسرے بھاگ میں یہ سیکریٹ ہوتا ہے بائل جو ہے مکھ روپ سے پھائٹ کے ڈائجیسن میں ہلپ کرتا ہے اب ہم گال اسٹورن کی بات کرتے ہیں گال بیڈر میں جو اسٹورن پایا جاتا ہے وہ مین روپ سے بائل میں جب کولیسٹرال اور بائل روبین کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو ایک کرسٹل کا فارمیشن ہوتا ہے جسے اسٹورن کہتے ہیں گال اسٹورن ہونے پر جو مین کمپلیکیشن دیکھنوں کو ملتے ہیں اس میں پین، نوزیا اور اومٹنگ، فیور، جوہنڈیس، کرونک ڈائریا دیکھنوں کو ملتے ہیں جب گال بیڈر کو سرجری دوارہ ریموو کیا جاتا ہے تو اسے کولیس اسٹکٹومی کہتے ہیں یہ کئی کاروڑوں کے وجہ سے ہوتا ہے جس میں انفلامیشن آف دا بلیڈر، کولیس اسٹائٹیس، گال اسٹون، انفیکشن اور آٹو ایمیون ڈیزیز کے کاروڑ گال بیڈر کو ریموو کرنا پڑتا ہے موسیقی